اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ حضرات کی جانب سے کافی زیادہ سوالات آئے کہ کیا سعودی حکومت نے بارہ ماہ کی کوئی محلت دی ہے اور اس محلت کا کیا مقصد ہے اور یہ کن شرائط پر رکھی گئی ہے اس بارے میں دوستو جیسے ہی میرے مجھے بھی یہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں دیکھنے کو ملی میں نے اس بارے میں تحقیقات کی تاکہ اصل صورتحال جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو غیر ملکی افراد سعودی عرب میں موجود ہیں آپ حضرات تک یہ پہنچائی جا سکے تفصیلات دوستو اس کی کچھ یہ ہے کہ وزارت عمل نے ایک علامیہ جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ تمام نئے محسسے جو ان کو ایک سال تک کے لیے محلت دی جائے گی تاکہ وہ تمام چھوٹے محسسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں تاکہ اگر کوئی محسسے پر پہلے سے ہی پبندیاں لگائی جائیں گی تو وہ اس کو سٹیبل ہونے میں یعنی اپنے آپ کو مارکٹ میں ان کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے محسسوں کو بارہ مہینے کی محلت یہ دی گئی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ سعودی شریف مسلسل رکھیں سعودی جیشن پر عمل کریں جو کہ نتقات پروگرام کے لیازے جوازات اور وزارت عمل کے قوانین کے این مطابق ہے لہذا ایک سال کی یعنی بارہ مہا کی تمام چھوٹے محسسے جو نیا کاروبار اپنا کرنا چاہیں گے انہیں یہ چھوٹ دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں مگر ایک سال کے بعد وزارت عمل کے ترجمان کے مطابق انہیں لازمی طور پر نتقاتی پروگرام جس میں سعودی زیشن ہوگی اس میں شامل کیا جائے گا ادروائز ان کے لیے ویزوں کا اجراء اپنے ملازمین کے لیے ایکزٹ رینڈری اور فائنل ایکزٹ لگانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی اگر یہ نتقاتی پروگرام میں شامل ہوں گے تو یہ اپنے کسی دوسرے ورکر کو اپنے پاس لے سکیں گے یہ کچھ اہم معلومات آئی ہیں جو کہ فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی گئی